الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادی اللذین اصطفا امتا اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پر کچھ معلودات پیش کرنا شروع کروں شکریہ بھی ادا کرنا ہے مجھ پور مادلت بھی کرنے کا بہت ہی اہم موضوع پر اس وقت پر یہ مذاکرہ بناخد ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت کا دوسرا پہلیو یہ بھی ہے کہ جس ایسٹیوشن کی طرح ملک کا ایک ممتاز آن لائن ایسٹیوشن بہت کم عمول میں بن چکا ہے عزیز ترین دوست اور ساتھی ہمارے مولانا ڈاکٹر عمر عبدی الولد سردن لی ابی کا مصداق ہے بہت باتوفیق ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور خاموشی اور یقصوی کے ساتھ اسلام کی اور علم کی خدمت میں مصروف اللہ سالہ تمام خدمات کو قبول فرمائے قدم قدم پر رہدری اور دستگیری فرمائے وہ اجلحات سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ ایک ایسے عظیم علم دین کے فرزن درجمند ہیں جو اب تو مر جائے خلائق ہیں اور جہاں علمی اور فقی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم ہمارے ملک میں جو اب وہی کی طرف نظریں اٹھتی ہیں اور رجوع کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ اور معذرت اس کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید میں طبیعت ٹھیک ہوتی تب بھی اس مجلس کا ہاتھ ادا نہیں کر سکتا تھا اور اب تو میرے پاس ایک عذر شرعی بھی ہے پھر بھی یہ محسوس کر کے کہ جو نوجوان طلبہ اور طالبات جو علماء اور پروفیشنل اس کورس کو کر رہے ہیں وہی ہمارا مستقبل ہے اور مستقبل کے رہبر بھی ہے ان کا بھی حق ہے کہ اس نازف اور حساس موضوع پر ان کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے اس نامفوبیا کی اصل وجہ کیا ہے میں سیدھے بغیر کسی تمہید کے وقت بچانے کے لیے بھی کسی پہلو کو ٹچ کرنا چاہتے ہو اگر ہم اپنے ملکی اور عالمی زمینی حقیقتوں پر سے واقف ہو تو ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے کہ یہ جو سخت نفرت پھیلانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف اور اسلام کی تصویر کو مسک کر کے سیاہ روشنائی سے اس کو پیل کر کے اس کو بہت ہی بگاڑ کر دنیا کے انسانوں کے سامنے میڈیا کی پوری طاقت لگا کر پیش کرنے کی جو اس وقت کا جو رواج ہو گیا ہے اور مکلیش لگی ہوئی ہے اس کی کیا بچے کیا یہ نفرت پھیلانے والے سچمچ نفرت کرتے ہیں اسلام سے کیا انہوں نے اسلام کو سمجھ کر اسے نفرت کی ہے کیا اسلام کو پڑھ کر انہوں نے اس کو قابل نفرت سمجھائے کیا سنجیدیے سے غور کر کے یہ اسلام کو ایک ایسا خطرہ سمجھنے لگے ہیں جس سے اگرہ خیرخواہی انسانیت کو بچانا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں یا بات کچھ اور ہے اس سوال کا جواب سب سے زیادہ صحیح وہ لوگ دے سکتے ہیں جو صرف میڈیا کے خبروں کے ذریعے دنیا اور ملک کے حالات کو جاننے پر اکتفاہ نہیں کرتے ہیں وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں سیرو فی الارض اور زمینی سچائیوں کا بغور مشاہدہ کرتے رہے ہیں تجربہ کرتے رہے ہیں تو خاص طور پر وہ تمام بھائی اور بہنیں وہ تمام لوگ جو دنیا بھی عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی کیا ہو رہا ہے ایکچولی جو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں وہ بہت آسانی سے اس نتیجے تک اس سوال کے جواب تک پہنچ جاتے ہیں کہ آخر اسلام کے خلاف اتنی شریف نفرت پیدا کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوگی امریکہ کا مشہور چینل ہے سین این کبھی کبھی اس کے اندر اس رسم کے پروگرام ساتھیں اور اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا ہے تو میں اپنے لیپ ٹاپ یا ٹیپ پر ان پروگرامز کو دیکھنے کی کوشش کرتا کچھ عرصہ پہلے سین این نے ایک ریپورٹ تفصیلی شائع کی تھی اس کے ایک دو جملوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا اس ریپورٹ میں لکھا تھا اس ریپورٹ میں نشر کیا لیا تھا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیری سے پھیلنے والا مذہب اور کوئی نہیں اسلام لکھا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی سیمین ٹو ایس میلین ہے یعنی ستر سے ایسی لاکھ اور ان مسلمانوں میں چوتھالی سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں اسلام کے طرح جو مسلم فیملیز میں پیدا نہیں ہوئے تھے آگے انہوں نے حسین ریپورٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق ہر سال امریکہ میں بیس ہزار لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور جن میں عورتوں کی تعدار زیادہ ہوتی ہیں سی سی ٹی وی نیوز بھی ایک چینل ہے اس میں بھی اسی سے ملتے جلتی ریپورٹ آ چکی ہے میں نے اس کو اپنے ایک مضموح میں کوٹ بھی کیا تھا جس میں اس نے اس وقت تک کے لیٹے سنسس مردم شماری کو کوٹ کر کے ریپورٹر نے یہ لکھا تھا کہ مردم شماری سے سنسس سے ساف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیں ایک آرکی نیوز چینل ہے بہت بہت مشہور اور مقبول ہے آج کل اس میں ایک انڈین اوریجن کی ایک ریپورٹر ہے پریہ سری دھر اس نے بہت تفصیلی ریپورٹ اس موضوع پر ملت تفصیل ہے اس نے اس کی ریپورٹ میں بھی یہ ہے کہ ہر سال بیس ہزار امریکن کے کیوریس کے لحاظ سے اسلام قبول کرتے ہیں اور اس نے بہت سے ریپورٹر نو مسلم خواتین اور مردوں سے انتجو بھی کیا اور اس نے ان خیالات کو پیش بھی کیا اور اس خاص طور پر اس بات کو ہائلائٹ کیا اس میں کہ اب جو امریکہ میں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہے وہ وائٹ نسل کی عورتیں اس پر طرح بہت غور کی دیتا اس زمانہ تھا کہ نگروز اسلام قبول کرنے میں آگے تھا جو ہمارے بلیٹ بردرس ان سیسٹر سے وہاں جو غربت کا بھی شکار ہے پس ماندہ بھی ہیں وہ اسلام میں آتے تھے جو لیٹس ٹرینڈ ہے اور نائن ایلیون جو کل ہی گزرا ہے اس سال کا وہ اس کے بعد یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تھے جب اسلام قبول کرنے میں کے رجحان میں وائٹ نسل کے جو امریکنز ہیں جو سپیریر سمجھے جاتے ہیں وہ زیادہ ہے اور ان میں بھی لیڈیز زیادہ ہیں کہ اسی وائٹ نسل کی خاتون سے اس آرٹلی چینل کی اس انڈیان اوریجن کی ریپورٹر نے انٹرویو کیا تھا وہ میں نے پڑھایا تھے سنایا تھے اس عورت نے کہا کہ میں نے بارہ سال تک کیٹلیٹس سکول میں تعلیم پائی تھے یعنی خالیس دینی تعلیم مذہبی تاریخ مگر میرے فیت کو زیادہ جفت کی ضرورت تھی یہ اس کے الفاظ اور میں نے وہ جفت صرف اسلام میں پائی اس لیے میں ریپورٹ ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کر دیا انڈیلہ نام کی ایک لڑکی ہے جس سے اس نے تفصیلی انٹرویو لیا تھا میں وہ پورا انٹرویو پیش نہیں کر پاؤں گا بہت انٹریسٹنگ بہت معلوماتی اور بہت ایمان افضار جوابات تھے انڈیلہ نام کی ادھر چیتے اسی آرٹی نیوز چینل نے برٹن کے بارے میں برٹنیہ کے بارے میں ایک ریپورٹ نے شکی کی جس میں اس نے ثابت کیا تھا اسٹیٹسٹک اور فیکس اینڈ فیگرز کی روشنی میں کہ برٹن نے بھی اسلام سب سے زیادہ تیر درفتاری سے پھلنے والا مذہب اس کی ریپورٹ کے مطابق صرف پشلے دس سالوں میں مسلمانوں کی جو تعداد برٹنیہ میں ڈبل ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ جرچس بات جس کو میں نے ڈیریکٹلی ہی جس کو کنفرم کیا لندن میں جتنے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں کی مونیسپل کارپنیشن کی ریپورٹ شکریتی وہاں کے اخباروں میں کہ زیادہ تر بچوں کے نام ان کے پیرنس محمد ریجشن کرتے ہیں what does it mean as simply clear کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو اسلام قرون کرتے ہیں بہت سال پہلے اخبار کا نام تو مجھے یاد نہیں رہا اتنا ضرور یاد ہے کہ یوکے کا سب سے زیادہ بڑا اخبار تھا وہ اس میں فل دو پیجز پر ایک ریپورٹ سے پھی تھی جس میں پورے بریٹن کے ایٹیٹ شہر کاؤنٹی تک کا نام دے کر تفیلات بنایا بتائی گئی تھی کہ کیا پرسنتیج ہے وہاں اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے مردوں اور عورتوں کا اور اس مضمون کے آخر میں ایک سوال مضمون نگاز نے کھایا تھا کہ how far is it it is still fair to say that a united kingdom is a christian country کہاں تک یہ درست رہے گا کہ اب یہ کہنا برطانیہ اب بھی ایک حیثائی موٹ جرمنی کا حال دیکھئے اور شاید یہ بات آپ سب کو معلوم ہو کہ بعض لوگ جو زیادہ واقع ہیں یورپین قوموں سے اور ان کے ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ سے ان کے آئی کیو نیبل سے وہ جانتے ہیں کہ یورپ کی سب سے ذہین قوم جرمن قوم جرمنی میں میرے کل عیزہ وہاں رہتے ہیں اور بعض لوگ بہت ایکٹیوڈی دعوت کا کام بھی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے بکل زمینی جائزے کے بات بھی اور کچھ میڈیا ہاؤٹس کی ریپورٹس کو بھی انہوں نے سپورٹ میں میرے پاس بھیجا تھا کہ ہر سال جرمنی میں تین سے چار ہزار لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ فرانس جہاں پچھلے سال بہت تماشے ہوئے تھے جہاں سے اسلام و فوگیہ کی ایک نئی لہر پوری دنیا میں پھیلی تھی جہاں سے صدر میکرون نے ایک زبردست سخریر کی تھی جہاں دو لڑکیاں مسلم لڑکیاں جو ہجاب پہن کر اس شاپنگ مال کی طرح بڑھ رہی تھی وہاں ان کو دو لڑکیوں نے اسٹیل پر کے چاپو مار کے حالات کر دیا اتنی نفرت بی بی سی نیوز نے اپنے ایک نشیے میں یہ نشل کیا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تینجی کے ساتھ جو مذہب پہلا ہے وہ اسلام ہے اور فرانس پر یہ بات سب سے پہلے ساتھ میرے پاس کئی اور چیزیں ایسی نوٹ ہیں میں ایک مضمون میں کچھ چیزوں کو کول بھی کیا تھا میں اس وقت سب آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جو یاد داشت سے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت تفصیلی معلومات اس سرسلے میں آپ گوگل پر سرچ کر کے جمع کر سکتے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ ہمارے ینگ جو سکولرز ہیں ان کے پاس یہ اس کے ہی کی معلومات ہر وقت ایویلی بل ہونی چاہتے ہیں سن دو حضرت تیرہ میں دو جون کی تاریخ تھی فرانس میں گزید واری باقے پرچھتا ہے باقے شہر لائن ال بائی او ایم وہاں کی جام میں مسجد میں تیریس فرانسیسی مردوں اور عورتوں نے ایک ساتھ اجتماعی طور پر قبول اسلام کا اعلان کیا تھا میرے ایک دوست سے وہ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا خاری نہیں جاتا جس میں جمعہ کی نماز کے بعد پیچھے سے کہیں سے کسی مرد یا عورت کی کھڑے روکر آواز کرائی پڑے کہ میں اسلام قبول کرنا شہادہ میں شہادہ کرم شہادت پڑنا چاہتا ہوں یہاں تک وہ ہمارے دوست امام لوگ کہتے ہیں کہ جس جمعہ میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تو ہم جمعہ مسجد کمیٹی کے لوگ جو جمعہ کے بعد آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو یہ آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیا گناہ ہو گیا اس اپتے کہ کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی بندی کوئی بھائی کوئی بہن کوئی نوجوان گل میں شہادہ پڑنے کے لیے ہماری مسجد نہیں آیا آپ میں سے جو لوگ بھی یورپ جا چکے ہوگے یونیٹیل اسٹیٹ جا چکے ہوگے انہوں نے شاید کئی بار دیشا ہوگا وہاں خیام کی طورہ کہ مسجدوں میں اسی کی نماز کے بعد اور پرٹیکلرلی جمعہ کی نماز کے بعد اکثر 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 دکھا لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کلمہ پڑھا جاتا ہے یوٹیوب پر پورا آپ 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 سرچ کر سکتے ہیں مسلم کنورٹ اسٹوریز یہ ڈال دیئی یا یوٹیوب تو بہت سے وہ لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں ہم لوگ تو کنورشن کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں ریورٹ 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 ہونے کا جو لفظ ہے وہ زیادہ ہم کو موضوع لگتا ہے ان کی سیدی عذاب کو یقین بڑی تعداد نہیں جائے موضوع میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب آپ سمجھ جائے ہوں گے سمجھ جائیں ہوں گی کہ اسلام وہ سومیہ کے پیچھے راج کیا انتھر کوشش کے باوجود ہر ممکن کوشش کے باوجود اسلام کے پھیلنے کو تمام شیطانی دجالی طاقت وہ مغرب کی ہو یا مشرق کی ہو وہ نہیں روپا رہے جو ریدون نلیوت فی اونول اللہ کی بی اصوات اب شروع میں تلاوت میں ان آیتوں کو بھی پڑھا جائیں وہ انتھر کوشش کریں فلمیں بنا رہے نائن یلیمین جیسے ہو انجینئر واقعات کر رہے تاکہ ایک بہت کی خطرناک چیلیس پسیلٹی ظالم اور کرویل ذہنی طور پر پس ماندہ اور متعصف ترکی کے جشمن کے حیثیت کے مسلمانوں کو پروژکٹ کیا جائے دنیا کے سامنے اسلام کی تصویر کو ایسا بنا کر پیش دیا جائے کہ ہر آدمی نفرت کرے ایسے ہی کارٹون بنائی جاتے ہیں ایسے ہی سلمیں ایسے ہی نوبل ایسے ہی لٹیچر یہی سکونوں اور کالجیوں میں پڑھایا جاتا ہے اور ہر وہ طریقہ جس سے انسانی جمعہ کو متعصد کیا جاتے ہیں وہ طریقے بہت زیادہ ہیں ہم لوگ بہت کم کو جاتے ہیں اب تو ٹکنالوجی یہاں تک آگئی ہے کہ آپ کے موبائل کے رنگ ٹون میں ایک میسیج کو اندر داخل کیا جا سکتا ہے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا جب وہ رنگ ٹون بجے گی تو میسیج آپ کے سب کانشیس میں تہت شروع میں اندر داخل چاہتا ہے تو وہ تدبیریں جو شاید ہم ہمارا ذہن ان تک جا نہیں سکتا وہ تدبیریں موقع ایسے ہی سسٹم بنا ملک ماحول کو ہر طرف ایسے ہی نفلت کہ رنگ رنگ کی پرشش یہی ہمارے ملک میں ہو رہا کیا وجہ جیس آپ نے وجہ چون جیس اسلام اس سب کے باوجود زمین کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے اور گفر اور شر کی زمین چاروں طرف سے کمٹی اور گھرٹی ہوئی چلی جا رہے ہے ایک دور ہوتا ہے جب یہ نظر نہیں آتا یہی دور رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی زندگی میں گزرا تھا جو مکی دور تھا وہ ٹورچر کا دور تھا اسپوریٹیشن کا دور تھا ظلم و تشدد کا دور تھا رہشت گردی کا دور تھا پوری طاقت کے ساتھ کفر و شرک اسلام اور مسلمانوں کو ہر طریقے منٹلی فیزیکالی ٹورچر کر رہا صحابہ اکرام شہید ہو رہے بھوک اور فاقر سے طرف پر مجبور تھے بچے اور عورت اور بوڑے مگر اس وقت بھی قرآن کی یہ جواہی ہے اس وقت بھی جزیر عرب کے مختلف علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا کسی سیاسی طاقت کے بغیر دعوت کی سوریات کے بغیر آپس کے گفتو تل پر پابندی تھی سوری راز میں اس کا بڑا زبردر تذکر افلا یرون انہ لأ چل اردان القصر من اسراب مکیس رکھے اور یہ اس دور میں ہو جی ہے جب مسلمان پر ضرم متشدد کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ہم پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہی کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے سمیٹ چلے زمین کیا کفر کی زمین سمٹ رہی اسلام کی زمین جن کا لیتنا اسلام کو مسلمانوں کو ٹوٹسر کیا جاتا ہے اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اللہ کا ایک رہی نظام اس وقت کام کرتا ہے کہ چھپکے چھپکے اسلام انسانوں کو اپنی طرف ایٹریک کرتا چلا جاتا ہے دنیا جان بھی نہیں پاتی اور اسلام دلوں کو فتح کرتا ہوا سنے جاتا ہے اور جو دلوں کو فتح کرنے وہی فاتحے ہیں بھمانا اس وقت بھی میرے عزیز ساتھیوں نوجوان ساتھیوں علماء اور بھائیوں اور بہنوں یہی صورت ہے اس لیے میں نے پوزیٹی مائزت پر زور دیا ہے کیونکہ ہمارا جو رییکشن ہوگا ریسپانس ہوگا وہ اگر منفی ہوا تو سمجھئے کہ وہ جیت گئے ہم ہار گئے وہ ہمیں پرووک کرنا چاہتے وہ ہم کو ایک پوزیٹیو مائنسٹ کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کی خوصورت انتہائی خوشگوار انتہائی حسین تصویر اپنے انسانی بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کرنے سے روک دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم کو غصہ ہے وہ رحمت عالم سجید المرسلین سلور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں کارٹون بناتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ مسلمان کا خون کھول جاتا ہے گنہگار سے گنہگار مسلمان شاید بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر آقائد دو جہاں کا مذاق اولانا ان کی شان میں توہید یہ خطاکار بے نمانی مسلمان بھی برداشت نہیں کرتا وہ جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیگیٹیو مائنسٹ سے ریاک کریں ہم بھی چون پھول کریں ہم بھی بدلہ لیں ہم بھی ان کے اپنے ربیوں اور رسولوں کو اور ربیوں اور رسول ان کے کیا ہوں تو ہمارے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدسات کو ان کی ہولی کتابوں کو رمارتوں کو عبادتگاہوں کو شخیتوں کو ہم برا برا کہیں ہم بھی ان کا مذاق ہونا ہے ہم بھی ان کا کارٹون بنا ہے وہ یہ چاہتے ہیں اس موقع پر جو یہ عنوان ہے کہ علماء اور انٹریجمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے اسی لئے میں نے اس محلوق آج کی منجلس میں آپ کی شدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقیقی صورتحال کو سمجھیں اور اسلاموفوبیا کے پیچھے جو چھپا ہوا اصلی محلوق ہے وہ کیا عجیب کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسلام کے پھیلے کو روکنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کو ایک نیگیٹیو مائنسیٹ کے ساتھ غصے میں آ کر ریئیٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور جب ہم ایسا کریں گے تو تاہی رہے ہیں ان کو مزید موقع ملے گا وہ ساری دنیا میں اپنی میڈیا اور تشریر کی پوری طاقت اور وسائل استعمال کرتے نکھائیں گے دیکھو ہم تم سے کہتے تھے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں سیلی سوسائیٹی میں مسلمان رہے نہیں سکتے مسلمان ٹولیریٹ نہیں کر سکتے ایک جسے کو پرداشت نہیں کر سکتے مسلم لوگ جو ہیں بڑے ریئیٹ ہیں اور اسلام یہ سکھاتا ہے اور دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے مارو کٹو اگر مسلمانوں کو سریح ترمیت ملی اور یہی ذمہ داری ہے علماء کی اور انٹریٹور کی کہ وہ اپنے اپنے ایڈیا اف انسلوئس میں اپنی مسجد میں اپنے اراثے میں اپنی کورنی میں جہاں جہاں ان کی آواز پہنچ سکے وہاں مسلمانوں کو ایڈیوکیٹ کرے کہ ان کو کیا رہویہ رسنا چاہیے ان کو کس طرح ریئیٹ کرنا چاہیے ان کو حقیقی صورت حال سے آگاہ کریں ان کو بتائیں کہ بھئی بڑھ اسلام کے صدم بڑھ رہے ہیں اور ہم رحمت للعالمین کے امتی اسلامفوبیہ بکے میں زیادہ تھا کہ آج زیادہ ہے کہ قدر اسلامفوبیہ کا مقابلہ کیا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صحابہ نے صحابیات نے اہل بیت نے اللہ کو اکبر یہ لفظ نیا ہے اسلامفوبیہ یہ آج کل کی ایک اسطلاح ہے وہ جو بغض اور عداوت وہ جو دشمنی وہ احساس برطلی اور فرعونی غلور کی نتیجے میں جو ان کے احساسات تو وہ وہی آج ہے عالمی پر مانے تو اس وقت کیا کیا تھا رسول اللہ استعینو بالصبر والصلا یہ صبر والصلا بہت اہم ہے مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں دو چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی ایک تو دعا اور عبادت کا ذوق اور ایک دعوتی ذوق تو ہم صحیح طریقے پر اسلامفوبیہ کا مقابلہ کر پائیں واقعی یہ جو میں نے ذکر و دعا مناجات، عبیت، ذوق عبادت آپ جن الفاظ سے چاہیں اس کو یاد کریں یہ بہت مددگار ہوتا ہے بار بار اللہ صلی اللہ نے اپنے نبی کو ایسے موقع پر یہی تنقیل کی بار بار صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے اس لئے اللہ نے سون کی جو تربیت یافتہ جماعت کی ان کے ذہن میں یہ بات بلکل واضح تھی بلکل واضح تھی کہ جب ذوق دعوت ہوگا تو پھر بدلہ لینے کا مزاج اور غصہ آل کر بلکل اندھا دھن کوئی کاروائی کر دینے کی حماقت نہیں ہے عبادت کے ذوق دل کو سکون پہنچاتے ہیں غصے کو قابون میں رکھ کر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی صراحیت پیدا کریں صبر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ تم پر کوئی اثر ہی نہ ہو صبر بے حصی کو نہیں کہتے ہیں صبر کہتے ہیں اے سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھانا جو قدم اٹھانا تو وہ سمجھ کروڑا ہے اور یہ اجداد پیدا ہوتی ہے اللہ سے تعلق سے عبادت سے نماز سے استعینوا بالصبر والصلاح ایک ذوق بن جاتا ہے جب انسان کی روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ غصہ جس کا تعلق اصل میں حیوانیت سے ہے یا شیطانت سے یا نفسانیت سے اس غصے کو قابو میں کرنا بہت آسان ہے تو ایک تو اپنا دعوت کا ذوق دوسرا عبادت کرنا معاف کر دینا اپنے غصے کو قابو میں کرنا جلوازی نہ کرنا یہ ہماری شد ہی کنی چاہیے اور یہ خوب جہن میں رہے کہ معاف کر دینا جذباتی بغیر سوچے سمجھے ردی امن سے رییکشن سے اپنے کو روک لینا اس کا مطلب بزدری نہیں اس کا مطلب ہر جگہ سلح پل بن جانا یا سچائی کی بات کو پورے احتمال کے ساتھ کہنے سے ڈرنا اثر غلطی سے حکمت عملی اور مسہد وغیرہ کے الفاظ بول کر دراصل ہم اپنی بزدری کو چھپانا چاہیے ہم اپنے انفیارٹی کامپلس کو ہم اپنے ایمان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ میرے اس لفظ کی استعمال کرنے پر مجھ کو معاف کرنا ہم چھپانا چاہیے نہیں نہیں بالکل نہیں ہمارے اندر عقل مندی بھی ہونی چاہیے تمہجداری بھی ہونی چاہیے مرزباری بھی ہونی چاہیے ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا ملکہ اور صدیقہ بھی ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جورت اور شجاب بھی ہونی چاہیے حق گوئی اور بے باقی بھی ہونی چاہیے اور پختہ سمجھ والے لوگ جانتے ہیں کہ کہاں پر ان کو سویچان کرنا ہے اپنے جوہر شجعات کو اپنے بہادری کے جوہر کو اور کہاں پر ان کو بروے کار لانا ہے اپنے حلم تحمل صبر عفو درگذر انصفات تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں ان کے اندر اور پھر وہ عوام کی تربیت ہے انٹریکچولز کیلئے یہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ فریز کرتے ہیں اپنے دفتروں میں اپنے بازاروں میں اپنی کمپنیوں میں اپنی بزنس لائف میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اچھی تربیت پائیں اور اس کا عملی نمونہ خود بن کر اپنی سوسائیٹی ضرورت کے وقت میں پیش کریں بالکل علوف رہنا بے تعلق رہنا امت پر جو بھی کچھ گزرے اس میں کوئی صحیح رہمری نہ دے پانا یہ انٹریکچولز کے بھی شائعہ نشان نہیں ہے اور علماء کی بھی شائعہ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ شاید اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اور کمزوریاں صرف جسمانی نہیں بلکہ علمی بھی میں بہت سی معمولی تعلیمیں لکھوں اس کے باوجود اس نازک موضوع پر کچھ دختگو جو میں کر سکا ہوں اس سے کچھ اہم گوشے ضرور روشن ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ جو کمی رہی ہوگی وائندہ آپ کے اساتحید کرام بالخصوص برادر عظیم مانونا ڈاکٹر عمر عابدین قاسمی اور مدنی وہ ان کمیوں کو انشاءاللہ آنے والی لیکٹرز میں پورا کر دیں گے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ اس جہاں باوقار با مقصد اور مفید محصول میں مجھے شرطت کے موقع ملا اللہ آپ سب کے غضبے بلند کرے آپ سب کی دعاوں کا میں محتاج بھی ہوں اور سائل و طالب بھی ہوں لزاکم اللہ ودارک حفیق والسلام علیکم ورحمت اللہ ودارک حفیق موسیقی موسیقی